موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ریاست میں اب تک گیارہ ہزار جائدادوں پر تقرورات کا عمل مکمل اٹھارہ ہزار چار سو تئیس نئی جائدادوں کو منظوری اسمبلی میں وزیر فینائنس کا بیان غیر حاضر رہنے والے یا موتل شدہ کونٹریکٹ ملازمین باقاعدہ نہ بنائے جائیں گے مدیہ پردیش اسمبلی میں صدر منلس کے خلاف مضمتی قرارداد منظور بیلسٹر ویسی کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درش کرنے کی ضرورت بی جے پی کے رکن اسمبلی کا احساس آندھرہ اسمبلی میں سیکشن آٹھ پر متفقہ قرارداد کی منظوری تلنگانہ عوام کی توہین تیارس رکن اسمبلی کا ریمارک چندر بابو نیڈو پر عوام کو اشتعال دلانے کا الزام اور حکومت کی جانب سے ستر اقامتی اداروں کا قیام تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں مددگار علماء اور حدداروں کے ساتھ اردو مسکن میں محکوم اقلیتی بہبوت کا مشاورتی اجلاس سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں جمعہ کو ایک بار پھر ملازمتوں کا مسئلہ اٹھایا گیا کانٹریک ملازمین کو باقاعدہ بنانے سے متعلق اٹھائے گئے سوال پر وزیر فینانس اید راجندر نے کہا کہ اب تک گیارہ ہزار جائدادوں پر تخرڑات کیے جا چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے نئی سولہ ہزار دو سو ستیاسی جائدادوں کو دستیاب رکھا ہے اور اٹھارہ ہزار چار سو تئیس جائدادوں کے لیے منظوری دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ تقریباً پچاس ہزار جائدادوں پر تخرڑات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے وزیر فینانس نے بتایا کہ کانٹریک ملازمین کو باقاعدہ بنانے کے لیے جو رہنمائنہ خطوط وضع کیے گئے ہیں اس کے مطابق منظور شدہ جائدادوں پر تخرڑات ہونے چاہیے کانٹریک ملازم فل ٹائم کام کرنے والا ہو جو جون دوہزار چودہ کے پہلے سے ملازمت کر رہا ہو غیر حاضر رہنے اور موتل شدہ ملازمین کو باقاعدہ نہیں بنایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ ریاست میں جملہ پچیس ہزار پانس سو انویت کانٹریک ملازمین ہیں وزیر فینانس نے بتا کہ آرڈ سورچ ملازمین کی تین زمروں میں تنخواہ میں اضافہ بھی کیا گیا ہے جس سے حکومت پر تین سو دس کروڑ روپے کا بوجھ پڑا ہے وزیر فینانس کے جواب سے اپوزیشن نے ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اس پر سپیکر مدوس ادنچاری نے کہا کہ وقفہ سوالات میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے وزیر آپکاری پادماراون نے بتایا کہ دھول پیٹ میں سمال سکیل انڈسٹی قائم کی جائے گی ہیدرباد ورنگل اور رنگہ رڈی میں بھی اختمات کیے جا رہے ہیں ایوان اسملی میں امن و خانون اور جرائم سے متعلق سوال پر وزیر داخلہ ان نرسیم مارڈی نے بتایا کہ ریاست میں جرائم میں کمی آئی ہے چوویس مہینے کے اندر کمانڈ کنٹرول خائم ہونے کے بعد تیلنگانہ میں جرائم پر خوابو پانے میں کافی مدد ملے گی انہوں نے بتایا کہ شی ٹیموں کو تیلنگانہ بھر میں وست دینے کا منصوبہ ہے اس دوران سپیکر نے پی اے سی کے دو ارکان کے انتخاب کا اعلان کیا انیس مارت دوپہر ساڑھ تین بجے تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں بعد میں سپیکر نے چائے کے وقفے کا اعلان کیا اور تمام تحریکات الٹوا کو نامنظور کیا اس کے بعد عام بجٹ پر مباحث کا آغاز ہوا جس میں ٹیارس کے سری نواز گورڈ نے بجٹ کو عوامی بجٹ خرار دیتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ کے ترخیاتی کاموں میں کانگریس پارٹی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے بی جے پی کے لکشمن نے بجٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ تو ہاؤسفل ہے لیکن کلیکشن سفر ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور یست کو مزید مخروض بنا رہی ہے تیلگشن کے فلو لیڈر ریوندرڈی کو بھی پہلی بار موقع دیا گیا ریوندرڈی نے کہا کہ وزیراعلا ریست کو خرص کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آندرہ پردیش میں سولہ چیف منسٹروں نے تیلنگانہ کے لیے انیتر ہزار کروڑ روپے کا خرف لیا تھا لیکن تیلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر دیڑ لاکھ کروڑ روپے کا خرص لے رہے ہیں بعد میں سپیکر نے کاروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا کانگریس کے رکن اسمبلی سمپت کمار نے کہا کہ ایوان اسمبلی خواہت کے خلاف چلائی جا رہی ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقفہ سوالات میں اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے حکمران جماعت کے ارکان جذباتی تخاریر کر رہے ہیں لیکن جب اپوزیشن کو موقع ملتا ہے تو مائک کو کار دیا جاتا ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ سپیکر بھی حکومت کے حق میں کام کر رہے ہیں وقفہ سوالات کے دوران اسمبلی میں جب اپوزیشن نے حکومت پر راہ فرار اختیار کرنے کا الزام لگا ہے تو اس پر سپیکر نے حکومت کی مدافت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کون بھاگ رہا ہے صرف ایک سوال کے لیے بیس منٹ کا وقت دیے جانے کے باوجود بھاگنے کا الزام لگانا مناسب نہیں ہے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آواز بلند کر دینے سے اس کو مائک دے دیا جائے گا بی جے پی کے فلو لیڈر ڈاکٹر کے لیشمن نے کہا کہ تیلنگانا اسمبلی میں اپوزیشن کا گھلا گھوٹا جا رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکنے اسمبلی نے کہا کہ اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع تک نہیں دیا جا رہا ہے حکومت کی قامیوں پر آواز اٹھاتے ہی مائک کو کار دیا جاتا ہے احتجاج کا حق بھی اپوزیشن سے چھینہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سپیکر کو اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے لکشمن نے الزام لگا کہ تیلنگانا اسمبلی صرف ٹی آرس اور مجلسی ارکان کی ہی دکھائی دے رہی ہے مادیا پردیش اسمبلی میں مجلس کے صدر بیرسر اسد الدین اویسی کے خلاف ایک مضمتی خراردات منظور کی گئی ہے حکمران بی جے پی اور کانگریس نے متفقہ طور پر اس خراردات کو منظور کیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے رکن سمبلی جیتو پٹواری اور بی جے پی کے رکن سمبلی رامیشفر شرما نے کہا کہ بیرسر اویسی کے خلاف ملک سے غداری کا مخدمہ درج کیا جانا چاہیے بھارت ماتا کی جے بولے یا نہ بولے ان کا ادھیکار ہو سکتا ہے پر یہ کہیں کہ بھارت ماتا کی جے نہیں بولوں گا یہ سبی راشت کے واسیوں کو دیش کے واسیوں کا اس میں دل دکھی ہوا ہے اور اس کی میں نے نندہ پرستہ ویدان سوا میں لائے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی کٹرپنتی لوگ ہیں کسی بھی سماج کے ہو ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو یا آنے کوئی ہو ان کے نندہ کرنی چاہیے سماج کو ایک جوٹ ہو کر راجنیتک دلوں کو ایک جوٹ ہو کر ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ سماج میں نہیں چھوڑنی چاہیے اور اس میں میڈیا کے سہباگیتہ ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو توجہ ہی نہیں دے یہ میرا مینرمہ آگرہ ہے پاتھنا دیکھیں نندہ پرستہ ویدانہ پاتھ کرنا ہے ٹھیک ہے پر او بی سی کے پیشے کے کارنوں کو جاننا پڑے گا او بی سی کے خلاب کئیور نندہ پرستہ ویدانہ سے کام نہیں چلے گا اس پر دیش دروہ کا مقدمہ داری ہونا چاہیے اور اس لئے مدی پردیش کی صدن کو یہ مانگ بھی کرنا چاہیے تھا کہ اس کے خلاب پرکرن درج ہو دیش دروہ کا پرکرن درج ہو اور جی این ایو کی گھٹنا میں جن لوگوں نے اپرات کیا ان کے خلاب بھی پرکر اندر جو ان نے اس کا سمرتن کیا ان کے خلاب بھی پرکر اندر جو ارے نندہ تو وہ بیچارے بھی کر رہے ہیں جو جھوپڑی میں رہ رہے ہیں نندہ تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جن نے کبھی دیش کی پالی ایمنٹ کی سیڑیاں نہیں چڑی ٹی ایر ایس کے رکن اسمبلی بالا راجو نے کہا کہ اندرہ اسمبلی میں سیکشن آٹھ پر متفقہ خرارداد منظور کرنا تلنگان عوام کی توہین ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے بالا راجو نے کہا کہ اندرہ کے عوام تلنگانہ میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس طرح کی خرارداد پیش کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹی ایر ایس کے رکن اسمبلی نے کہا کہ اندرہ کے وزرعالہ سازش کر رہے ہیں اور عوام کو اشتیال دلا رہے ہیں یہ خرارداد پیش کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت اور ایس کے عوام کی توہین کی گئی ہے ویسار کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن مہانڈڈی کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر ایس نرسیمند سے ملاقات کرتے ہوئے تلوید شم حکومت اور اسپیکر کے رویے کے خلاف یاد داش حوالے کی بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے جگن نے کہا کہ سپیکر کے ہوتے پر فائز شخص نے رکن اسمبلی روجہ کے ساتھ نائن صافی کی ہے انہوں نے بتایا کہ عدالت کے احکام کی خلاف فرضی کی گئی ہے جگن نے مطالبہ کیا کہ نحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دے جانے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلوید شم حکومت خوائد کی خلاف فرضی کر رہی ہے اس سے پہلے وائس آر سی پی کی رکن اسمبلی روجہ کو آندھرہ اسمبلی میں داخلے کی اجازت نہ دی جانے پر پارٹی سرپرہ جگن بہونڈڈی کی خیادت میں پارٹی ارکان مقننہ نے اسمبلی کے ہاتھے میں دھرنا دیا احتجاجی ارکان اسمبلی اسمبلی کے چیف مارشل سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے دیکھے گئے کہ روجہ کو اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے کیا انہیں کوئی سرکاری احکام چاہیے وائس آر سی پی کے ارکان نے آندھر بردیش حکومت کے رویے پر شدید برمی کا اظہار کیا ریاست میں خوشکسالی پینے کے پانی کے مسئلس سے نمٹنے کے لیے عوامی نمائندے اور وزراء زلے سطح پر جائزہ لیں ٹی آرز بھوم نے وزرالہ کے چندر شکھراؤ کی خیادت میں تیلنگانہ لیلس لیچر پارٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں وزرالہ کی سیار نے ارکان مخرنہ وزراء اور پالیمانی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلے سطح پر پینے کے پانی کے مسئلے کی ایک سوئی کے لیے اغتامات کیے جائیں حکومت کی طرف سے فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی جائے اجلاس میں ستائیس اپریل کو ٹی آرز کے یوم تاسیس تقریب خمم میں منعقد کرنے سے اتفاق کیا گیا وزرالہ نے پارٹی خائدین سے کہا کہ مشن کاکتیا اور مشن بھگیرت پروگراموں میں بھی وہ اپنا رول ادا کریں پارٹی کارکنوں اور خائدین کے لیے انشورنس اسکیم کے پریمیم پر نظر سانی کے لیے اتیادینے کی اپیل کی گئی اس پر ارکان مخرنہ وزراء اور پالیمانی ارکان نے ایک مہینے کی تنقہ اتیادینے کا فیصلہ لیا تیلنگانہ حکومت کی طرف سے ستر اخامتی اداروں کے خیام اور اس کی تشہیر کے سلسلے میں میک میں اقلیتی بہبود کی طرف سے اردو مسکن خلوت میں مشاورتی جلاس کا انخواد عمل میں آیا شیخ خلجہ میں جامع نظامیہ مولانا مفتی خالیل احمد اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان سیکرٹری میک میں اقلیتی بہبود عمر جلیل اردو اکاڈمی کے ڈائریکٹر اسے شکور اور مولانا خبول باشاشی تاری کے علاوہ ڈی سی پی سوزون وی ستینا رنہ ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راو اور مختلف مکاتب و فکر سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیتوں نے اس اجلاس میں شرکت کی اے سی بی کے ڈائریکٹر اے کے خان نے بتایا کہ دیگر طبخات کی بنسبت مسلمانوں میں تعلیمی پس ماندگی کا تناسب بہت زیادہ ہے اس لیے حکومت کی طرف سے ایسے اقامتی تعلیم دارے خائم کے جا رہے ہیں جہاں پر میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی نگہ داشت اور سلامتی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی اے کے خان نے کہا کہ خابل ٹیچرز کی قدمات حاصل کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو حکومت کے اس پروگرام سے استفادہ کرنا چاہیے اے کے خان نے بتا کہ سالنا دو لاکھ روپے کی آمادنی رکھنے والے سرپرست اپنے بچوں کو پانچویں جماعت سے لے کر ساتویں جماعت تک داخلاتی لاسکتے ہیں اخلیتی بہبود کے سیکرٹری عمر جلین نے کہا کہ حکومت کی طرف سے جو بھی سکیمیں لائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں علماء سے مشاورہ ضروری ہے اس لیے اس اجلاس کا انقاط عمل میں لائے گیا انہوں نے کہا کہ یہ سکیم مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں اہم رول ادا کرے گی انہوں نے بتا کہ اس سکیم پر ساڑھے چار ہزار کروڑوں پر قرچ کے جا رہے ہیں حکومت نے ایک سو بیس اخامتی سکولز کو منظوری دی ہے جس میں سے پہلے ستر سکول قائم کے جائیں گے ان میں سے سنتیس لڑکوں کے لیے اور تنتیس لڑکیوں کے لیے ہے ایک سکول میں چھ سو پچاس طلبہ کی گنجائش رہے گی اور حیدرباد میں بارہ تا پندرہ تعلیم ادارے قائم کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ شہر کے علماء کرام اور دیگر معزز شخصتوں کو حکومت کے اس پروگرام کی تشیر کے لیے آگے آنا چاہیے شیخ الجامع جامع نظامیہ مفتی قلیل احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرکاری ہاسپٹلزوں یا سرکاری اسکولز یہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں کئی سرکاری اسکولز کو ایک ہی مقام پر زم کر دیا گیا ہے کئی سرکاری اسکولز بند کر دیے گئے ہیں اور تعلیمی میار بھی گھٹ چکا ہے جس کی وجہ سے غریب سے غریب فرد بھی اپنے بچوں کو خان کی اداروں میں تعلیم دلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اول تا چوتھی جماعت کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اقدامات کیے جائیں جو سکیمز گورنمنٹ میں نئے سکیمز ہو جو نے اس کے بارے میں واقع تھا گوانا اور اس برجت میں کیونکہ برجتہ سال کا برجت جو تھا برجت دیکھنے میں بارہ سور سور کروڑ گفار اس میں سے سات ستہ پرسیم سے زیادہ ہم لوگ استعمال نہیں کروا ہیں اس سال اسے ہٹ کر کس طرح سے برجت اس طرح سے استعمال کرنا ہے کون سے کون سہین سکیمز میں پیسہ لگ رہا ہے اس سے آپ حضرت اللہ حافظ کروانا آپ کا جو مشہورہ ہے وہ دینا اس جلسے کا ایک خاص مقصد ہے اس لئے بہت ہی انفارمن طور پر میں بتا دوں گا بہت سے تو مسئلے بہت دیارہ ہیں فاؤں کے مسئلے اس میں سے صرف تین چار جو اہم مسئلے ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے ہم لوگ اس میں جو ہم لوگ کام جو شروع کرے ہیں آلے لگا اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات آپ لوگ حاصل کرنے کے بعد میں آپ حضرت اور کمشورہ بھی دے سکتے ہیں اس میں جیسے شکر صاحب بہت بتا رہے تھے یہ ایک سب سے بہت امپورٹنٹ سکیم جو نئی سکیم جو شروع ہو رہی ہے وہ جو یہ انڈریزی میریم ریزیڈنشل سکولز ہے انڈریزی میریم ریزیڈنشل سکولز ہے اس کا مانا یہ ہے کہ اس کا دینی تازیم نہیں ہوگی یا وجود کا جو مقام ہے وہ نہیں ہوگا ایسا وہ نہیں ہے اور دینی تازیم کے لیے بھی کچھ پرویشن کیا جا رہا ہے مگر آرچکل کے حالات دیکھتے بھی اب آہر بچے جو ہیں بچے بچے ہاں بچے ہاں بہت اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو غریب بچے ہیں وہ ریزیڈنشل سکولز میں نہیں جا پا رہے ہیں اچھے طرح کی علم و تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے جس مقام پر ان کو پہنچنا ہے خام کا نام وہ اپنے خانم کا نام دیتا روشن کرنا ہم نہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو ایک موقع بہت اچھی طرح اچھا موقع لینا یہ ایک اسکین کی حاصل ہے جہاں حکومت کی طرف سے ایک ایسی اسکین لائی گئی ہے جو کہ مسلمانوں کی تعلیمی بسپندگی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے اگر کس وقت ہم آگے نہ آئے اور اس اسکین سے مستفیم نہ ہوئے اور تو ہو سکتا نہیں پتا نہیں کہ پھر آئندہ اور کتنے سالوں میں سو سالوں میں پتا نہیں پھر آئے گا یا ہماری وجہ کیلئے کھڑا ہوگا آپ دیکھئے کہ انڈیپنڈنس سے لے کے اتنے ساتھ ساتر سالوں کے بعد ایسے ایک چیف منسٹر آئے ہیں جہاں نے ایسی ایک سکین لائی ہیں جو کہ ساڑھے چار ہزار کروڑوں پر کی ہے اور ایک مشت ایٹر ٹائم ایک سو ایس سکول سانچن کیے ہیں جس میں سے ساتر سکول ابھی ہم جون میں شروع کرنے والے ہیں اگر ایک سکولوں میں ہم مفاتر ایک ہاں ایڈمیشن نہ لیں اس سے مستفید نہ ہوں اسے آگے نہ بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کے کرتا دھتا ہے یا جو اس کے روح روا ہے ان کو بھی لگے کہ وہیں قوم کو خود ضرورت نہیں ہے تو اور کونکہ اس کی مدد کریں تو یہ بہت ضروری ہے اور ہم یہ سمجھے کہ آپ لوگوں سے اسے گتو کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ عام طور پر مسلمان ہوں میں میں بھی مسلمان ہوں عام طور پر مسلمان میں ریسیڈنشل سکول میں بچوں کو لیا کے پڑھانے کی عادت نہیں ہے خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ستر سکول سانچن کیے گئے ہیں جس میں سے سنتیس لڑکوں کے لیے ہیں اور تیتیس لڑکیوں کے لیے ہیں تیلنگانہ جیسی کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ جیسی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آئندہ ہفتے توسج لازمی آئندہ کی حکمت عملی کو خطیعت دی جائے گی میڈیا سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے مسائل کے ایک سوئی کے لیے کام کریں گے تیلنگانہ تحریک کے دوران جس جذبے کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے اسی جذبے کے ساتھ آگے بھی کریں گے جیسی میں جو آنا چاہتے ہیں ہم ان کو ساتھ لے کر کام کریں گے یہ سمجھ نہ کہ تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد جیسی کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے بلکل غلط ہے ہم مسلسل عوامی مسائل کا اجازہ لیتے ہوئے ان کی ایک سوئی کریں گے ہم نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے تک کام کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پہلے کریم نگر جگتیال کے خوشکسالی کے علاقوں کا دورہ کریں گے آئندہ ہفتے ہونے والے جیسی کے جلاس میں آئندہ کی حکمت عملی کو تیار کیا جائے گا عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں جمعہ کو اس وقت حالات کشیدہ دیکھے گئے جب گروپ ٹو امتحان کو ملتوی کرنے اور کانٹریک ملازمین کو باخاعدہ نہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ نے احتجاج کیا اسمبلی کی طرف بڑھنے کی طلبہ کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں کی رفتار کر لیا اس موقع پر پولیس اور طلبہ کے درمیان بحث و تقرار ہوئی اور بعد میں سنگباری کا تبادلہ بھی عمل میں آیا سکندر آباد کے ترملگری میں ملٹری ریکروٹمنٹ کے دوران ہوئی بھگدر سے متعدد امیدوار زخمی ہو گئے بتا گیا کہ کلرک اور صوبیدار کی جادتوں کے لیے قواہش من امیدوار جمع ہوئے تھے جیسے ہی گیٹ کھولے گئے سب خط لے جانے کی کوشش میں بھگدر مجھ گئی پولیس کو حالات کو خوابوں میں کرنے کے لیے کافی مشکلات پیش آئیں اس بھگدر کی وجہ سے متعدد امیدوار زخمی ہو گئے جن علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا کرشنا ریور منیجمنٹ بوٹ نے سریسلم ڈائم کے گیارہ ٹی ایم سی دستیہ پانی کو تلنگانہ اور آندھر پردش میں بل ترتیب چھ اشاریہ پانچ اور چار اشاریہ پانچ ٹی ایم سی فٹ کے تناسب میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے ذرائع کے مطابق تین لکنی بوٹ نے دونوں ریاستوں خاص طور سے ہیدرباد شہر کے پینے کے پانی کی ضرورتوں کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا ہے اپل کرکٹ اسٹیڈیم کو جیچمسی اہدداروں نے پروپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے پر نوٹیس جاری کی ہے چودہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے بخاجات کی اداگی کے لیے یہ نوٹیس جاری کی گئی ہے اپل سرکل کے اہدداروں نے اسٹیڈیم کے ذمہ داروں کو نوٹیس حوالے کی اہدداروں نے کہا کہ ماضی میں بھی سراکی نوٹیسیں جاری کی گئی تھی لیکن کوئی موثر جواب نہیں دیا گیا اسٹیڈیم کے ذمہ داروں نے جیچمسی اہدداروں کو اس سلسلے میں جواب دینے کے لیے ایک دن کی محلت دینے کی درخواست کی ہے شیعہ اینات گنج پولیس حدود سے چہار شمبے کو پندرہ سالہ لڑکے ابھے کے اغوے اور ختل کے سلسلے میں تین مشتبہ افراد کو تحویل میں لیے جانے کی اطلاع ملی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں اب ہے جس اسکوٹر پر نامعلوم نوجوان کے ساتھ دیکھا گیا تھا اس کی تلاش عدد سے کی جا رہی ہے پولیس نے مذکران نوجوان کی نشاندہیہ شناخ کرنے میں مدد دینے والے کو ایک لاکھ روپے کے انام کا بھی اعلان کیا ہے پولیس کے طرف سے پہلے ہی خاتلوں کی تلاش کے لیے دستی میں تشکیل دی جا چکی ہیں پتا چلا ہے کہ جن تین مشتبہ افراد کو تحویل میں لیا گیا ہے ان میں اب ہے کہ والد کی دکان کرنے کام کرنے والا ایک نوجوان سائی بھی شامل ہیں پولیس اس سے پوچھتاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور دیگر زاویوں سے بھی اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے چنانگر پولیس حدود کے کوپن پلی میں خبرستان کے خریب مشتبہ حالت مکشس کی لاش دستیاب ہوئی ہے جس کے سر پر زخموں کے نشان پائے گئے مغتول کی رمناک کی حیثت سے شناخ کی گئی ہے اس کی بیوی دھلشمی نے گمشدگی کی شکایت کی درش کرائی تھی مطالخہ انسپیکٹر نے اس سے بلوا کر لاش کی شناخ کروائی جس نے رمناک کے ختل کا الزام بھی آیت کیا ہے چنانگر پولیس تحقیقات کر رہی ہے بنجرہ ہلز رو نمبر ایک پر تظرفتار گاڑی ڈیوائیڈر پر چڑ گئی گاڑی میں ائر بیکس کی وجہ سے مسافرین محفوظ رہے حادثی کی وجہ سے گاڑی کو کافی نقصان پہنچا ہے اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی بتا گا کہ تظرفتاری کی وجہ سے گاڑی بے خابو ہو کر ڈیوائیڈر پر چڑ گئی تھی بنجرہ ہلز پولیس نے سلسلے میں کیس بھی ترج کیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھی نظر دالتے ہیں ریاست میں اب تک گیارہ ہزار جائدادوں پر تقرورات کا عمل مکمل اٹھارہ ہزار چار سو تئیس نئی جائدادوں کو منظوری اسمبلی میں وزیر فینائنس کا بیان غیر حاضر رہنے والے یا موتل شدہ کونٹریکٹ ملازمین باقاعدہ نہ بنائے جائیں گے مدیہ پردیش اسمبلی میں صدر منلس کے خلاف مضمتی قرارداد منظور بیلسٹر روئیسی کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درش کرنے کی ضرورت بی جے پی کے رکن اسمبلی کا احساس آنثرہ اسمبلی میں سیکشن آٹ پر متفقہ قرارداد کی منظوری تلنگانہ عوام کی توہین ٹیارس رکن اسمبلی کا ریمارک چندر بابو نیڈو پر عوام کو اشتعال دلانے کا الزام اور حکومت کی جانب سے ستر اقامتی اداروں کا قیام تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے میں مددگار علماء اور اداروں کے ساتھ اردو مسکن میں محکم اقلیتی بہبوت کا مشاورتی اجلاس اس کے ساتھ ہی قبرنامہ خطام کو پہنچا اللہ حافظ